السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کا مسئلہ جو میں لے کر کے حاضر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جو عورت کہلاتا ہے دیکھیں عورت تو سر سے لے کے پاؤں تک عورت ہے مرد کے جسم کا کچھ حصہ عورت کہلاتا ہے سطر عورت وہ حصہ کون سا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ سطر عورت کہلاتا ہے تو یہ بدن کا حصہ انسان باوضو اگر دیکھ لے ناف سے لے کے گھٹنے تک اس بدن پر کہیں باوضو آدمی کی نگاہ پڑ جائے چاہے اپنے بدن پر چاہے کسی دوسرے کے بدن پر تو اس باوضو انسان کا وضو باقی رہے گا یا ناقص ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا تو دیکھئے اگر سطر عورت پر یعنی وہ جسم جس کا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے اس جسم پر اگر کسی باوضو آدمی کی نگاہ پڑ گئی تو اس نگاہ کے پڑنے سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وضو سطر عورت سطر کے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر جسم کے اس حصے پر نگاہ پڑ گئی یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک اور ہم باوضو تھے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ جو غلط فہمی لوگوں نے ذہنوں میں بسا رکھی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وضو توڑنے والی اور چیزیں ہیں ریح کا خارج ہو جانا پیشاب پاخانے کو چلے جانا خون نکل کے جسم سے اس کا بہ جانا سمجھے اور چیزیں ہیں وضو توڑنے والی لیکن یہ کہ سطر کے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے تو سطر پر اگر نگاہ پڑ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا بہت سارے لوگ جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد جب وہ تحمد بغیرہ پہن کے یا پائجامہ پہن کے باہر آتے ہیں تو وہ بڑے موتات رہتے ہیں کہ اس وقت میں میرے اتنے بدن پر میری نگاہ نہ پڑ جائے اگر پڑ گئی تو جو میں نے وضو کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے اگر اس بدن پر نگاہ پڑ گئی تو نگاہ کے پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا یعنی سطر عورت یعنی اس سطر کو دیکھنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وضو باقی رہتا ہے جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی غلط فہمی کی اصلاح کریں اور اس بات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ سطر عورت پر نگاہ پڑنے سے یعنی اس جسم پر جو جسم سطر عورت کہلاتا ہے اس جسم پر نگاہ پڑنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفراللہ ربی من کل نظم جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں